سب سے پہلے تو اس کے بیچ میں دلنا گندہ ہوگی تو نہ کسی سوئی گیس نہ کسی ایل پی جی نہ کسی بجلی کترہ کترہ کر کے موبلیج یہاں سے گھومتا ہوا اس کے بیچ میں جمع ہو جائے گا اس کے بیچ میں اس کو پھینک دینا ہے اور لیٹر سے اس چھوٹے سے کپڑے کو آگ لگا دینا ہے ہمارے پاس سے آپ کو یہ ملے گا صرف اور صرف پانچ ہزار پر میں ٹینک کو فل کرتے ہیں تو آپ ہفتے کے اندر آرام سے کھانا بکا سکتے ہیں دو ٹائم کا اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پے سی ٹی وی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایسا چولہ دکھائیں گے جو اتنوں نائسر گیس سے چلتا ہے اور نائی بجلی سے مطلب یہ ایسا چولہ ہے جس کے لیے نائی بجلی چاہیے الیکٹسٹیٹی کا کوئی بل نہیں اور نائی کو گیس ایل پی جی تو اس کے کیا خراجہ آتا ہے یہ کیسے ور کرتا ہے اس پوری ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دکھائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں چیف ویورز ہم اس وقت انور اینڈ سنز میں موجود ہیں دکان میں اور یہاں پہ آپ میرے اکب میں دیکھیں تو یہ وہ چولہ ہے جس کو نہ کسی سوئی گیس نہ کسی الپی جی نہ کسی بجلی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا میکنزم کیا ہے یہ بھائی ہمیں آپ کو چلا کے بھی دکھائیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کے یہ بقاعدہ طور پر جو چولہ بنا ہوا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ یہ جگہ ہے جہاں سے اس کا اندھن استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو اندھن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے لیکن ہاں ایک اس کے اندر ٹویسٹ ہے کیونکہ یہ اس کا فین ہے اسے چلانے کے لیے یہاں پہ بیٹری استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ بیٹری کے ساتھ رانہ ہوتا ہے اور اس کا فین کی آواز سن رہے ہیں کہ یہ فین جو ہے یہ چلنے کے بعد اس کا پریشر جو ہے اس کو بناتا ہے جس کے ساتھ یہاں پہ گیس کو آگ لگے گی گیس اس کے اندر موجود نہیں ہے تو کونسا اندر آپ اس کے اندر ڈالیں گے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ان کے اندر بھی موجود ہے ہم اسے پوچھتے ہیں کہ یہ چولا کیسے کام کرتے ہیں یہ اس کو چلانے کا بڑا آسان طریقہ ہے سب سے پہلے تو اس کے بیج میں دلنا گندہ آئیل جو آپ کی بائک سے نکلتا ہے مہینے بعد آپ ٹیننگ کرواتے ہیں وہ آپ ان کو موڈ سیکلن والوں کو نہ دیا کریں آپ اس کو بوٹل میں دلوا کے گھر لیا کریں گھر لانے کے بعد اس کا آسان طریقہ یہ ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالنا ہے گندہ آئیل آپ نے سنا کہ موڈل آئیل جو ہم نورملی بائک کی گاڑی کی ٹوننگ کرواتے ہیں تو جو آئیل ویسٹ ہم کر دیتے ہیں وہ آئیل ویسٹ نہیں کرنا اس کے لیے انہوں نے یہ اندن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ جب اس کا جو فین ہے وہ چلتا ہے تو اس کے بعد یہ اندن والی جگہ پر یہ آئیل ڈال لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کریں گے آگے اس کے بعد اس کا سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کاک کو تھوڑا سا کھول دینا یہ دیکھیں جیسے میں اس کاک کو کھولوں گا تو یہاں سے کترہ کترہ کر کے موڈل آئیل یہاں سے گھومتا ہوا اس کے بیچ میں جمع ہو جائے گا پہلے آپ نے اس کو تھوڑا زیادہ کھولنا تاکہ موڈل آئیل اس کے بیچ تک آجے یہ کرنا انہوں نے کوئی سمجھ لیں کہ آپ پائپنگ سی کی ہوئی ہے جس کے اندر یہاں سے موڈل آئیل ہونے کے بعد موڈل آئیل یہاں سے یہ پائپ کے تھوڑا ہوتا ہوا اس کے اندر آئے گا جو یہ آپ سمجھ لیں کہ چمنی ٹائپ بنی رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ موڈل آئیل جو ہے وہ چولے کے اندر آنا شروع ہو گیا اچھا اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا ہے اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے جب موڈل اس کے بیچ میں آجے تو آپ نے اس کو سلو کر دینا ہے سلو کر دینا ہے اس کی سپیڈ کہ صرف کترہ کترہ موڈل اس کے اندر آتا رہے اس کے بعد اس کا آسان طریقہ یہ چلانے کا سب سے پہلے آپ نے چھوٹا سا کپڑا لینا ہے کپڑا لینے کے بعد آپ نے اس کو صرف تھوڑا سا ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد آپ کو لیٹر چاہیے آپ نے اس کے بیچ میں اس کو پھینک دینا ہے اور لیٹر سے اس چھوٹے سے کپڑے کو آگ لگا دینا ہے جی ویورز دیکھیں کہ آپ نے انہوں نے کہا کہ جو کپڑا چھوٹا سا لے کے اور اس کے بعد اس کپڑے کو آگ لگا دینا ہے جو چولے کے اندر ہے اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کو آگ لگنے کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پر بلور لگا ہوگا آپ نے اس بلور کو چلا دینا ہے بالکل ہلکا یہ اس کو جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جس بیٹری سے وہ فین چلتا ہے جسے ہم بلور بھی کہتے ہیں وہ بلور جو ہے وہ چلے گا اور اس کے بعد ہلکا اثر بلکل چلے گا تاکہ جو پریشر ہے وہ اس کا انگریز ہو اور یہ چولا جا وہ چلنا شروع ہو جائے تو ابھی یہ کپڑے کو آگ لگ رہی ہے میرا کیمروز دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے کو آگ لگ دی ہے اور وہاں سے فین بھی ہلکا چل رہا ہے جب فین ہلکا ہو رہے اور اس کے بیچ میں تھوڑی سی کپڑا آگ پکڑ لے تو آپ نے فین کی بلکل سپیڈ تھوڑی زیادہ کر دی نی ہے تاکہ گرم ہونے کی وجہ سے آگ پکڑ لے گے میورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چولا جو ہے وہ آگ پکڑ چکا ہے اور آپ پروپر دیکھیں جس طرح پروپر چولا ہوتا ہے اس کی گیس کا پریشر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا اس کی گیس کا پریشر ہے نہ تو اس میں کوئی لپی جی استعمال کی جا رہی ہے نہ اس میں سوئی گیس استعمال کی جا رہی ہے بجلی کا کوئی اس کے اندر کرنٹ بھی نہیں یوز کیا جا رہا صرف بلور کو چلانے کے لیے بیٹری استعمال کی گئی تھی تو اس کے بعد یہ چولا جو ہے وہ پروپر چلنے لگ گیا ہے اچھا اب یہ چولا ایک دفع چل گیا ہے تو نیکسٹ ٹائم چلانے کے لیے اس کا کیا پروسیجر ہوگا اس کا نیکسٹ ٹائم چلانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھاک کو تھوڑا سا کھول دینا ہے اور ایسی جیسے میں نے اس کے بیچ میں کپڑا رکھ کے آگ لگائی آپ نے آگ لگا دینیا ہے تھوڑا وقت گزرنے کے بعد موبلاہ ہودی آگ پکڑ لے گا اور آپ کا چولا بلو فلیم دے گا مجھے یہ بتائیں آپ میں ویورز ہے تو دیکھ لیا سوری میں ویورز کی بات کروں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے آئل میں کتنی دیر چلتا ہے مطلب کہ اس کا اندھن کتنی دیر استعمال کرسے یہ اگر آپ اس ٹائنک کو فل کرتے ہیں تو آپ ہفتے کے اندر آرام سے کھانا پکا سکتے ہیں دو ٹائم کا یہ جو ٹائنک ہے اس کا یہ کتنے کیا جی کا ہے جس میں ہم ایک ہفتہ کھانا چلا سکتے ہیں کتنے لیٹر کا ہے یہ تقریباً ون لیٹر کا یعنی کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ جو ہمارا انجین آئل ہے وہ ون لیٹر اگر ہو تو ہم ایک ویک کا کھانا آرام سے دو ٹائم پکا سکتے ہیں یعنی کہ جہاں ہمیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ آتا ہے الیکٹرک کا بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے الیکٹرک چولوں میں تو ان دونوں سے اس چولے میں آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں کیونکہ اب چھوٹا سا انجین آئل کا جو بائک کے اندر اگر ہم استعمال کریں تو وہ پونہ لیٹر یعنی کہ 0.75 لیٹر ہم انجین آئل استعمال کرتے ہیں تو اس انجین آئل کو ہم ویسٹ کریں اس کے بعد اسی کو ہمیں لے کے آ جائیں دکاندار سے تو ہم لاؤ کے اپنے گھر کا ایک ہفتے کا کھانا اس کے دروں پکا سکتے ہیں اچھا اور اس کے کیا پروسیجن ہے اور اس کا کہ اگر ہم پیچر ہمیں آپ بتا اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے برطن کالے نہیں کرتا اس میں ایک آتی ہو تیدی پرانے ٹائپ کی انگیٹی اس کے بیچ میں دلتا ہے لکڑی کا سمان جو لکڑی ہوتی تھی اس کی وجہ سے برطن آپ کے کالے ہو جاتے تھے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا فلیم بلو ہے اور یہ آپ کے برطن نکالے کرے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ برطن ہمارے کالے نہیں کرے گا سب سے مہین بات جو ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے قیمت کیا ہے تو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں جن کو چولا چلا کے دکھایا ہے انہیں قیمت بتا ہے اس کی قیمت صرف اور صرف چھ ہزار ہے لیکن ہمارے پاس سے آپ کو یہ ملے گا صرف اور صرف پانچ ہزار پے میں اور جو ویورز ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس آئیں گے تو انہیں کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا بلکل ان کو سپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا اور میں آپ کو اس کی ایک خاص بات اور بتاتا ہوں اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پکڑتا ہے سائٹ سے اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو اس کے ہاتھ جلیں گے نہیں یہ سائٹوں پر اس کے وول ساری بڑی ہوئی ہے یہ چیز گرم نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر چولا چال رہا لیکن میں نے ہاتھ لگایا ہے لیکن میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوا جی ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ جو اس کا حصہ ہے بچوں سے بھی جو ہے وہ سیفٹی کے لیے بڑا زبردست ہے کیونکہ یہ اس کو جو ہے نا گرم ہوتا ہے اور بچے اگر آگ اس کو غلطی سے ہاتھ لگا لیتے ہیں تو اس کو آگ نہیں لگتی چولا ہم نے اب بند کروا دی ہے یہ جو ہے اڈریس میں آپ کا ویڈیو کا نیچے سٹرپ میں بھی دوں گا آپ یہاں پہ آئیں اندور اینڈ سنز کی یہ شاپ ہے جنار اور پر نزد دھلا چون گجرہ والا یہاں پہ آ کر آپ یہاں سے جو ہے وہ یہ چولا پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ آن لین پرچیز کرنا چاہیں تو کونٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ہم نے اس میں دے دی ہے نیچے سٹرپ کے پر اس پہ کال کر کے انسان رابطہ کریں اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہے چولا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسٹرائب کریں تب تک کے لئے مجھے دیجئے زیادہ اللہ نگے بار